حق اور باطل کے ماں بے حد فاسد کیا ہے حد امتیاس کیا ہے ہم فرق کیسے بیدا کریں ہم کیسے تفریق کریں کہ اسلام کا سچا پرنام بیرانے والے کون ہیں اور جو جے کون ہیں اگر صحابی صوفی نہیں تھی کسی صحابی کے نام سے قبل لفظیں صوفی نہیں آیا اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحابی بھی کرتے تھے جو آج جہاد کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں یہ تو صحابی بھی کرتے تھے اگر صحابیوں میں یہ کام ہم ثابت کر دے تو کیا صحابیوں کو بھی تہشت جرد نہ ہو رہا ایک جملہ آپ کی سمادوں کی نظر کرتا ہوں تہشت جردوں کو عربی میں ارہابی کہا جاتا ہے تہرینسٹ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے ارہابی ارہابی میں ان صحابیوں کی بارگاہ میں ارز کرنا چاہوں گا میڈیا والوں ہے صحابی اگر ارہابی کی تلاش کرتا ہے اگر ارہابی کو نون رہا ہے ہے صحابی اگر ارہابی کو نون رہا ہے تو تجھے صحابی میں ارہابی نہیں ملے گی اے صحافی اگر ارحابی کو جھولتا ہے تو وہاں بھی میں تلاش کر وہاں بھی میں ارحابی بھی صحافی میں نہیں لے مجھ سے کہا گیا بڑے لوگ امن کے نام پر دینے اس نام کا پرچار کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پیس نورز ہیں پیس نورز ہیں ہم امن کے نمبردار ہیں ہم فرق کیسے واضح کریں تو یاد رکھئے صوفیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں ہر پیس کا پرچار کرنے والا امن کا نمبردار نہیں ہوا کرتا بے شکر لو اپنی دکان کے دروازے پر پیس کا بورٹ لگاتے ہیں لیکن جب دروازہ کھولو دروازہ کھولو تو اندر بارود بک رہا آگ بک رہی ہوگی بائے پیس نکاہ بائے امن نکاہ لیکن جب دروازہ کھولو گے تو وہ تحشک رد ہوں گے آتن وادی ہوں گے ان کے دوتے میں بھی نمبردار ہیں ان کا نام نائک ہو سکتا ہے نام کے نائک نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نائک نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے لیکن جب ہم ان کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں خاجہ نظام الدینی اولیاء محبوبِ الٰہی کی بارگاست ہیں تسفوصہ ہم اہلے ہاں اور اہلے بھاتر کے ماں پہ دستک دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے دل کو دیکھو اس کے دل کے دروازے پر دستک دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو خود کو نائک کہتا ہے خود کو نائک کہتا ہے دل کے دروازے پر کھول جا ہے نائک خود کو دیکھنے والا کہتا ہے ہمیں اس وقت پڑا جلا جب آپ نے کہا ہے نائک اپنے دل کو کھول ہے نائک جب یہ کھلا تو پڑا جلا خود نائک سے فاضح ہو گیا وہ نائک نہیں وہ تر حقیقت کھال نائک ہے ہم سکرٹ میں کھل نائک فیلم کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں نانیک ہے نانیک ہے نانیک ہے نانیک ہے یہ نالائک کھل نائک ہے میڈیا والوں نے کہا تھا بتاؤ وہ تو آمن کا نام لیتا ہے صوفی آمن کا نام لیتے ہیں تو میں بتاؤں اچھا چاہوں تمہارا یہ سوال تمہارا یہ کسچن ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور کی اتباع کرتے ہیں حضور کی اطاعت کرتے ہیں تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں تو آج کس مزم میں قرآن کریم کی حسائی مبارکہ کو سرنامہ سخت کی عزیت سے تناوت کرنے کا شر فاصل ہوا اس میں خلدہ کی قائنات انشاء فرمازتا ہے صحافیوں نے کہا کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ اطاعت کے نام پر دہشت پیلا رہے ہیں تم کہتے ہیں تم بھی اطاعت کرتے ہیں اور تم امن کا پرچار کرتے ہیں یاد رکھئے اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت نام ہے حضور کے احکام پر عمل کرنے کا حضور کو حکم ارشاد کروائے آپ نے حضور کے حکم کو سنا عمل کیا تو آپ نے حضور کی اطاعت کی اللہ نے حضور کی اطباع کا حکم بھی کرو اطباع بھی کرو اب اطاعت اور اطباع میں فرق کیا ہے اطاعت کہتے ہیں حضور کے حکم پر عمل کرنا اطباع کہتے ہیں حضور کی عداؤں کو اپنا لے حضور کی کسی عداؤں کو دیکھا آپ نے حضور کی نقل کی تو حضور کی اطباع کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کے اخوان تو محفوظ ہے صحیح بخاری کی صورت ہے صحیح مسلم کی صورت ہے حدیث کی کتابوں کی ضرورت ہے حضور کی اطاعت کے لئے یہ ضروری ہے کہ حضور کے اخوان محفوظ رہیں گے قیامت تک محفوظ رہیں گے تو لوگ حضور کی اطاعت کرنے لئے لیکن اطباع کیا سے کریں اطباع کا دل کا کیا ہے کیونکہ صحیح بخاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر ہے حضور کے افعال نظر نہیں نہیں صحیح بخاری میں حضور کے مسکرانے کا ذکر ہے لیکن حضور کی مسکرانہ رہی ہے صحیح بخاری میں حضور کے چلنے کا ذکر ہے لیکن حضور کا چلنا بخاری مرزنیہ صحیح بخاری میں حضور کے اتھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی اداؤں کا ذکر تو ہے لیکن حضور کا سونا جاگنا ہو اتھنا بیٹھنا ہو کلام کرنا ہو صحیح بخاری میں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اوراک میں جمعی نہیں ہو سکتا تو ہم نقل کیسے کریں نقل کرنے کا طریقہ کیا ہے غور کیجئے حضور کی عادیث کا ذکر ہے لیکن صحیح بخاری بھول کر نہیں بتاتی صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حضور کی آواز سنائی نہیں دیتی حضور کی تصریر نظر نہیں آتی اب سوات یہ پیدا ہو کر رہا ہے حضور کے اقوال کو دھم سمجھتے ہیں صحیح بخاری سے حضور کے افعار جو کہتے ہیں حضور کے افعار جو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے حضور نے دیشت کا پیغام پھینایا تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیشتر ایسے اقوال ہیں جن میں ابحاب ہیں ان کو ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا اگر اقوال کی تنقیح چاہتے ہیں توضیح چاہتے ہیں وضاحت چاہتے ہیں تو حضور کے افعار کر دیں حضور کے افعار کم سکتے ہیں اب حضور کے افعار کر دیں اقوال کا محفوظ کرنا بھی ضروری ہے اقوال محفوظ ہوئے بخاری سے مسلم سے سرن النسائی سے سرن ابن ماجہ سے سرن ابی دعوت سے موتائیمہ مالک سے موتائیمہ محمد سے اگر تم اپنے آنے والی مسلم کو دیشتر کھنٹی سے بجانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو حضور کے اقوال کا درست مفون کہاں ہے حضور کے اقوال کا درست مراد کہاں ہے حضور کے اقوال کے مفاہیم و مضامین کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اقوال کی اطاعت بھی کرو حضور کے افعار کی اتباہ بھی کرو اب سوالیں پہ نہ ہوتا ہے اطاعت کے لئے اقوال ہے اطاعت کے لئے افعار کرو اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اطاعت کے لئے اطاعت کو دیکھو اب سوالیں پہ کھنا چاہتے ہو اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو سنان انسائی کو دیکھو اور اگر حضور کی تباہ کرنا چاہتے ہو تو کوس عاظم پیران پیر مینا دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی اداوت دیکھ لو